چوانونس کی ستاپنا گیارہ سو اکیسی میں کیرتی پالنے کی جالور کا پراشیر نام جابالی پور تھا اور جابالی پور جابالی ریسی کے تپو بومی ہونے کے کارنے شتر کا نام کیا پڑھا تھا جالور اور پھر اس شتر میں جال ورقس کی ادھگتہ کے کارنے شتر کا نام ہی کیا پڑھا جالور جالور میں چوانونس کی ستاپنا گیارہ سو اکیسی میں کیرتی پالنے کی اور ہے کرتی پال کو ایک اپادی پرابط ہوئی ہے مونوت نینسی کے دورہ کہ کیتو ایک مہان راجہ ہے یہ دی کس نے اپادی مونوت نینسی نے مونوت نینسی کو راستان کا کیا کہتے ہیں ابو الفضل اور ابو الفضل کہا کس نے جائپور کے منسی دیوی پرساد نے مونوت نینسی نے دو پرسید گرنت لکھے ہیں ایک کا نام کیا ہے مونوت نینسیری خیاد اور دوسرے کا نام ماروار پراغناری ویگر مونوت نینسی کو راستان کا ابو الفضل کہتے ہیں اب چرچہ کریں اپنے کہ تی کال کے بعد میں ساسک منے تے کون سمر سنگھ پودے سنگھ ساچنگ دیو سامند سنگھ کئی ساسک منے لیکن جو پرتاپی ساسک منہ وہ سب سے پرتاپی ساسک کون تیرہ سو پانچ سے تیرہ سو گیارہ تک ساسک بنا اور تیرہ سو پانچ میں جب کانڑ دے پرتاپی ساسک بنا تو اس کے بارے میں ہمیں نیمن گرنت جانکاری دے رہے ہیں اور کون کون سے گرنت ایک تو جانکاری دیتا ہے ہمیں کانڑ دے پربند یعنی کہ جس کے لیکک ہیں پد میں ناب ایک ہے رم دیو سونگراری بات جس کے لیکک بھی کون ہے پد میں ناب ایک ہم نے دیکھا کہ نینڈ سیری خیات گرنت بھی ہمیں کانڑ دے کی جانکاری دیتا ہے انہوں تنینڈ سی کا لکھا ہوا گرہ ایک خیزائن الفتو ہے امیر خسرو تاریخ اے الائی امیر خسرو اور اس کے علاوہ ہم چرچہ کر رہے تھے تاریخ اے پھریستہ کی جس کے لیکک کون ہے پھریستہ یہ گرنت ہمیں جانکاری کی ساسک کی دے رہے ہیں کانڑ دے کی کانڑ دے ساسک منے ہم نے دیکھا کہ شمکالین دلی کا بادشاہ کون تھا اللہ او دین کھل جی کون تھا بھائی دلی کا ساسک اللہ او دین کھل جی اللہ او دین کھل جی نے تیرہ سو پانچ میں اپنے سینہ پتی این اول ملک ملتانی کے نیترتوں میں یہاں سینہ بھیجی لیکن ملتانی اور کانڑ دے کے بیچ میں یدنہ ہو کر کیا ہو جاتی ہے سندی ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے سندی ہو جاتی ہے اور صاحب ہے اس سندی کے تحت کانڑ دے نے اپنے پتر ویرم دے کی نیوکتی کہاں کر دی کہاں کر دی اللہ او دین کھل جی کے دروار میں ہم نے دیکھا کہ اللہ او دین کھل جی کے دروار میں ان کی پتری فیروزہ دوارہ پریم پرستاو رکھا گیا ویرم دے کے سام لیکن ویرم دے کے دوارہ اسے ٹھکرا دیا گیا اس کارن آکرمن کیا جاتا ہے جالور دور پر یدی اپنے اتیاس کاروں کی مانے تو اللہ او دین کھل جی کی سامراجے وادی نیتی اور جالور کا سامریک مہتو ہے جالور دور پر آکرمن کرنے کا مکھے کارن بنتا ہے اور تیرہ سو آٹھ میں کمال او دین گر کے نیترتوں میں جالور دور پر سینہ بیج دی جاتی ہے لیکن جالور دور کی کونجی کونسا دور کہلاتا ہے سیوانہ دور جس کا نرماتا ہے ویر نارین پموار جہاں کے ساسن کا ساتل دیو چوہان جو کانر دے کے بطھیجے ہی لگتے ہیں رشتے میں اور کانر دے چوہان ہے کہ بطھیجے ساتل دے چوہان جو سیوانہ دور میں ساسن کر رہے ہیں اور سیوانہ دور جالور دور کی کیا کہلاتا ہے کونجی کہلاتا ہے اتھار تیکے کی سینہ کو شروع پرتم کس دور پر آکرمن کرنا پڑے گا دور کی گھیرابندی کی جاتی ہے لمبے سمیہ کی گھیرابندی کے بعد میں جب دور میں پرویش نہیں کر پائے تو بھاولے پموار جو سینہ پتی ہیں کہ اس کے ساتل دیو چوہان کے اور ان کے دورا یعنی کہ اللہ او دن کھل جی کے دورا چھل کپٹ کا پریو کرتے ہوئے بھاولے پرمار کو ایک لالس دیا جاتا ہے دور میں ساسک بنانے کا اور چھل کپٹ کرتا ہے کون بھاولے پرمار اور ماما دیو کنڈ میں گو رکت ماس وغیرہ ملا کر اسے اے پویتر کر دیتا ہے اس لئے ساتل دیو چوہان کو مجبوری میں دور کے دوار کھولنے پڑے ایک ایکی شہنا پرویش کرتی ہے اور ساتل دیو چوہان لڑتے ہوئے ویرگتی کو پرابتے ہو جاتے ہیں ساتل دیو چوہان نے کیا کر لیا کیسریہ اور رانی مینادے نے کیا کر لیا جوہر کیسریہ پلس جوہر برابر ساکا تیرہ سو آٹھ میں سیوانہ درگ میں ساکا شمپن اب اس کے بعد میں تیرہ سو گیارہ میں کس دور کی گھیرہ بندی کر دی جاتی ہے جالور دورگ حسن نیجامی تھیاسکار لکھتے ہیں کہ جالور دورگ اتنا سودود ہے اور اتنے مضبوط دروازے ہیں اس کے کہ آج تک کوئی آکرمن کاری اس کے دوار کھول نہیں پائے حالانکہ وہ ایک الگ بات ہے کہ ویسواسگات کے قارن جالور دورگ ہار جاتا ہے جالور دورگ کے ساتھ سکھار جاتے ہیں اپن بات کر رہے ہیں کانڑ دے گی کس کی بات کر رہے ہیں کانڑ دے وہ نیکسٹ ہے اپنے میوار کا اتیاس پڑھیں گے سب چرچہ کریں گے ابھی جالور چوہان منز پڑھنے کے بعد میں اپن میوار کا اتیاس پڑھیں گے اور میوار اتیاس میں چرچہ کریں گے راول رتن سنگھ پدوینی اور اللہ اودین نے کھل جی اللہ اودین کھل جی کان کا احساس ہے کہ بھئی کھل لے گا جللی کا ساسک ہے اللہ اودین کھل جی اور اپنے جالور کے ساسک کون ہے کانڑ دے کون ہے بھائی کانڑ دے جالور کے ساسک کانڑ دے میں نے آپ کو بتایا کہ تیرہ سو آٹھ میں کمالو دین گھر کے نیترتوے میں ایکے دوارا سیوانہ درگ پر جیت درج کر لی جاتی ہے سیوانہ درگ کو جیت لیا جاتا ہے اور بعد میں تیرہ سو گیارہ میں کون سے درگ کی گھیرابندی کر دی جاتی ہے جالور درگ کی گھیرابندی کون سے درگ کی گھیرابندی کر لی جاتی ہے پاولے پمار سیوانہ درگ کے گدار سے ناپتی ہوتے ہیں جو ساتل دیو چوہان کے ساتھ گداری کرتے ہیں اور ادھر ہے جالور درگ میں تیرہ سو گیارہ میں جب گھیرابندی کی جاتی ہے کانڑ دے کی ویو رچنا اتنی تگڑی تھی کہ درگ میں کوئی آکرمن کاری پرویس نہیں کر پا رہا ہے اب پھر لمبی سمیے کی گھیرابندی کے بعد جب ایکے کو لگا کے اب درگ جیتنا مسکل ہو گئی کیوں کیا اور ایک کانڑ دے کے سینہ پتی ہوا کرتے تھے جن کا نام ہے دعیہ سردار بکہ یہ کس کی سینہ پتی تھے کانڑ دے گئے اور دعیہ سردار بکہ کو لالت سے دیا جاتا ہے اللہ ادین کھل جی کے دورا کہ دیکھو میرے کو تو ساسن کانکہ کرنا ہے دلی کا کہاں کا ساسن کرنا ہے لیکن یہ دی آپ یہ درگ مجھے جیتوا دو تو میں یہاں آپ کو کیا بنا دوں گا ساسک بنا دوں گا اور اس لالت میں کون آ گیا دعیہ سردار بکہ جس کے نام میں بکہ ہے وہ بکے گا اور یہ ساب دعیہ سردار بکہ درگ کے گپت دروازے گپت مارک بتا کرے اپنے گھر کی اور ہے روانہ اتیاس کاروں کی بات کریں تو دعیہ سردار بکہ نے کہا کہ خل جی بات ایسی ہے اس درگ کے چاروں اور مضبوط فتروں کی دیوار ہے لیکن ایک سائیڈ مٹی کی دیوار ہے ایک سائیڈ کیسی دیوار ہے مٹی دیوار وہ مٹی کی دیوار پھوڑ کر آپ درگ میں پرویش کر سکتے ہو تو اللہ او دین خل جی نے کہا کہ ہمیں کیسے پتا ہے کہ مٹی کی دیوار کہاں ہیں صاحب ہے آپ ایک کام کرو پانی لے ہو اور رائی لے ہو کیا لینا ہے رائی لینا ہے اور درگ کی دیوار پر پانی ڈالو اور رائی چپکا دو رائی کی خاص بات ہوتی ہے کہ صبح تک انکوریت ہوئی جائے گی تو صاحب آپ کو پتا لگ جائے گا کہ کونشی جگہ دیوار ہے ایسا ہی ہوا رات ہی اللہ او دین خل جی نے جالو اور شہر سے رائی خرید ہوئی اچھے بہوں میں رائی بکی رائی اچھے بہوں میں بکی اور صبح کو یہ آپ کی طرح اللہ شیوان ریکھتی تھا جو اٹھا اس کو بتلا گیا رات کو بہت اچھے بہوں میں رائی بکی تھی وہ صبح لے کر آیا اللہ او دین خل جی کے پاس میرے پاس بھی رائی ہے کو بولے دے دو بولے کیا پاو ہے بولے ایک روپے کلو بولے رات کو وہ جہدہ بک کیتے پھر رائی بہت بھاو تو رات ہی گیا یعنی کہ جس کارن کے خریدی جا رہی تھی وہ کارن اب پورا ہو گیا ہے آپ نے گاہوں میں کعوت سنیے کہ رائی رہ بہت تو رات ہی گیا ہاں تو یہ کعوت اسی جالو اور درکپر بھلمائی گئی ہے اتھارت یہاں یہ گپت باتیں دیہا سردار بکا بتا کر اپنے گھر کی او روانہ اور ان کیے کے جو پتنی ہے اس کا نام ہے ہیرہ دیوی کیا نام ہے ہیرہ دیوی اور ہیرہ دیوی چھترے میلہ تھی اور سوامی بکتہ میلہ تھی ہیرہ دیوی کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے کیا کہ اب تیرے کو چولا چاکی کرنے کی ضرورتیں نہیں ہے کل سے تو میری رانی میں تیرا راجہ ہیرہ دیوی نے سوچا رہے کر کے کیا ایسا آیا ہے کہ میں کیا بن جاؤں گا راجہ اور میں کیا بن جاؤں گی رانی تب دیہ سردار بھی کا ساری بات بتاتا ہے اسے اب ہیرہ دیوی نے سوچا کہ تُو تو دیش کے ساتھ گدھاری کر کے آئے تو تو گدھار ہے سوامی کے ساتھ تُو نے گدھاری کی ہے اور یہ گدھاری میں بکشیس نہیں دوں گی اس میں کوئی کومپرومائز نہیں کروں گی اور صاحب ہیرہ دیوی نے ماری بیل لڑن کی کس کے ہے سیاہ سردار بھی کا گئے اور اس کی یہیں کیا ہو جاتی ہے مرتیوں اور ہیرہ ہیرہ دیوی دھوڑی 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 کام پہنچی لیکن جب تک پہنچی تب تک دیرے ہو چکی تھی اور یہاں لاؤدین کھل جی کی سینہ نے آکرمن کر دیا اس آکرمن میں کانڑ دے چوان نے کیسریہ کیا اور لڑتے بھی ویرگتی کو پرابتے ہو گئے اور یہاں ان کی رانی کانڑ دے کی رانی جس کا نام ہے جیتل دیوی کیا نام ہے جیتل دیوی کے نیتر تو میں کیا کر لیا جاتا ہے جوہر جیتل دے نیتل دے امہ دے جو بھی رانیاں تھی ان کی ان کے نیتر تو میں کیا کر لیا جاتا ہے جوہر کر لیا جاتا ہے اور کانڑ دے کے نیتر تو میں کیا ہو گیا کیسریہ پلس جوہر برابر ساکھا کیا ہو گیا اس پرکار جالور درگ میں تیرہ سو گیارہ میں کیا ہو جاتا ہے ساکھا کیا ہو جاتا ہے اب اللہ او دین کھل جی کو پتہ ہے کی اس کی پتری پھروزہ کا پریمی کون ہے ویرام دیو کون ہے بھائی ویرام دیو تو بھی بیوائی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اس لئے ویرام دیو نے جالور کے چوہانوں کے آرادے دیوی ہیں جن کا نام ہے آسا پورا ماتا کونسی ماتا آسا پورا ماتا اور اس آسا پورا ماتا کی سامنے ویرام دیو نے کس نے ویرام دیو نے کٹار گھوپ کر کیا کر لی آت مہتیا کٹی بھی گردن ہاتھ لگی اللہ او دین کھل جی کے سینکوں کے بولے لے چلو پھروزہ کے پاس اور صاحب کٹی بھی گردن لے جا کر کس کو دیتے ہیں پھروزہ کو کس کو دیتے ہیں لے پھروزہ تیری آسی کا اندھ لیکن پھروزہ بھی سچا پریم کرتی تھی اس لئے ہندو ریتی ریوازی کے انوسار ویرام دیو کا کیا کروایا انتیم سنسکار اور پھر تم نئی سنم تو ہم بھی نہیں یا منا ندی میں کودگر کر لی جان دے دی آت مہتیا کر لی کس نے پھروزہ نے یہ ہوتا ہے لو سٹوریوں کا اندھ ہے اس لئے آپ کو ان چکروں میں نہیں پڑنا ہے آپ کو سٹیڈی کرنی ہے اور ایرینج میری جی کرنی ہے گھرواڑے جو دیکھتے نا وہ صحیح دیکھتے ہیں نہیں کیا آپ کا ڈیسیزن گلت ہو سکتا ہے گھرواڑوں کا گلت نہیں ہوتا کبھی بھی وہ چال چلن سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پریوار کیسا ہے سمجھے آگئی بات آپ کو تو سٹیڈی پہ دیان دینا ہے انیتر کہیں دیان نہیں دینا ہے انیتر دیان دینے کے لئے گھرواڑے ہیں اور سرویس لگ جاؤ گے تو اپنے آپ ہی ہیں نا ایسے بچے کھلنے لگ جائیں گے تو یہ تھا اپنا جالور کا چوہان منس جالور پر جب اللہ ادین کھل جی کا عدیقار ہو گیا تو انہوں نے اپنے نام سے ایک مسجید بنایا اللہ ای مسجید یہ اللہ ادین کھل جی مسجید اس میں توپ رکھی ہوئی ہے اس لئے اسے توپ مسجید بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے سمجھ میں آگئی بات جالور کے چوہانوں کے دیاس کے ساتھ تھی چوہان منس ماب کل ہم پڑھیں گے میوار کا ایتیاس کہاں کا ایتیاس میوار کا ایتیاس ویشوہ کا سب سے لمبا چوڑا ایتیاس ایک ہی ستان پر رہنے والا کوئی راجون سروادک لمبے سمجھ تک ساسن کرتا ہے میوار کا ایتیاس میوار کا گویل منس اس کے بارے میں چرچہ کریں گے ہمیں کل یہ تھا جالور کا چوہان منس اب آپن لکھیں گے لکھنا سٹارٹ کرو کل کہاں تک لکھاتا آپن نے تیرہ سو آٹھ میں سیوانہ پر آکرمن ایک کے دوارا سیوانہ پر آکرمن یہ ہی لکھنا تھا آپنے کو لکھو پھر کیا نام ہے بابو تیرا آرہ گوڑیا اے گوڑیا کیا نام ہے تیرے بڑا کیا نام ہے ہنیکہ پاپا کا نام کہہ تیرے کیا نام ہے پاپا کا یہ کس کے ساتھ آئی ہے آپ کے ساتھ سروالی پانڈولی پیئے گیا یہ آج ہاں جی تو لکھو تیرہ سو آٹھ میں جالور دور پر آکرمن تیرہ سو آٹھ میں سیوانہ دور پر ایک دوارا آکرمن لکھو اس میں لکھو دیکھو اللہ دین کھیلجی نے تیرہ سو آٹھ میں سیوانہ دور کی گھیرہ بندی کی سیوانہ دور کی گھیرابندی کی کافی لمبے سمیتہ گھیرابندی رکھنے کے بعد بھی کافی لمبے سمیتہ گھیرابندی رکھنے کے بعد بھی درگ میں پرویش نہیں کر پایا درگ میں پرویش نہیں کر پایا درگ میں پرویش نہیں کر پایا کون نہیں کر پایا ٹھیک نیکسٹ ایرو لوگ آؤ نیچے لگو بہاولے پنوار بہاولے پنوار بہاولے پنوار جو ساتل دیو چوہان کے سینہ پتی تھے بہاولے پنوار جو ساتل دیو چوہان کے سینہ پتی تھے بہاولے پنوار جو ساتل دیو چوہان کے سینہ پتی تھے انہوں نے گدداری کی انہوں نے گدداری کی انہوں نے گدداری کی اور درگ میں استی تھے اور درگ میں استی تھے ماما دیو کنڈ میں گو رکت یا گو مانس ملا کر اسے اے پویتر کر دیا گو رکت گو رکت وے گو مانس ملا کر اسے اے پویتر کر دیا اسے اے پویتر کر دیا اس لئے مجبوری میں اس لئے مجبوری میں اس لئے مجبوری میں ساتل دیو کو درگ کے دوار کھولنے پڑے ساتل دیو کو درگ کے دوار کھولنے پڑے ساتل دیو کو درگ کے دوار کھولنے پڑے ایرو لگاؤں نیچے لگو ساتل دیو چوہان نے ساتل دیو چوہان نے ساتل دیو چوہان نے کیسریہ کیا ساتل دیو چوہان نے کیسریہ کیا ستہ رانی مینادے کے نیترتوے میں ستہ رانی مینادے کے نیترتوے میں جوہر ہوا ساتل دیو نے کیسریہ کیا ستہ رانی مینادے نے جوہر کیا کہ رانی مینادے کے نیترتوے میں جوہر ہوا ہدار تیرہ سو آٹھ میں یہ کیوانہ درگ کا ساکہ سمپن کیوانہ میں ساکہ کب ہوا بھائی تیرہ سو آٹھ میں اب ایرو لگاؤں نیچے لگو تیرہ سو گیارہ ایکے دوارہ جالور درگ پر آکرمن تیرہ سو گیارہ ایکے دوارہ جالور درگ پر آکرمن جالور درگ پر آکرمن سکھو اس میں لگو سوانہ درگ جیتنے کے بعد سوانہ درگ جیتنے کے بعد سوانہ درگ جیتنے کے بعد ایکے نے چالور درگ کی گھیرہ بندی کی تیکے نے چالور دور کی گھیرہ بندی کی تیکے نے چالور دور کی گھیرہ بندی کی ایرو لگاؤں نیچے لگو پاند دے کے سینہ پتی پاند دے کے سینہ پتی پاند دے کے سینہ پتی دیہ سردار بکا نے پاند دے کے سینہ پتی دیہ سردار بکا نے دیہ سردار بکا نے دیہ سردار بکا نے قدداری کی قداری کی اور درگ کے گپت مارک بتا کر اور درگ کے گپت مارک بتا کر درگ کے گپت مارک بتا کر جو تو سمجھ رہا ہے وہ ہی گپت مارک بتا کر کلزی کی شینہ کو پرویس کر آیا کلزی کی شینہ کو پرویس کروایا کانٹ دے نے کیسریہ کیا 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 اور رانی جیتل دیوی کے نترتوں میں جوہر ہوا کیا بول رہی ہے یہ نیا گانا گاری یہ گیا رانی جیتل دیوی کے نترتوں میں جوہر ہوا اس پرکار تیرہ سو گیارہ میں یہ ہے جالور درگ میں ساکا ہوا گیارہ میں جالور درگ میں ساکا ہوا جالور درگ میں کیا ہو گیا بھئی ساکا چھلے لکھو جالور درگ میں ایکے نے چھلے لکھو جالور درگ میں ساکا ہوا چھلے لکھو جالور درگ میں ساکا ہوا علائی مسجد کوبلک سوپ مسجد کا نرمان کروایا علائی مسجد کوبلک سوپ مسجد کا نرمان کروایا کا نرمان کروایا ایکے نے جالور درگ جیتنے کے بعد میں ایکے نے جالور درگ جیتنے کے بعد نام پریورتن کر کے جالور درگ کا نام پریورتن کر کے جلال آباد رکھا کیا رکھا تھا جلال آباد ایکے نے جالور درگ جیتنے کے بعد میں جالور کا نام پریورتن کر کے کیا رکھا جالور درگ کا نام پریورتن کر کے کیا رکھا خیر آباد جالور کا نام کیا رکھا جلال آباد سیوانہ کا نام کیا رکھا خیر آباد یعنی کہ اللہ ادین کھل جی راستان میں تین درگوں کے نام پریورتن کرتا ہے ایک سیوانہ درگ خیر آباد جالور دو جلال آباد ایک ہم پڑھیں گے چتوڑ گھر درگ جس کا نام رکھا تھا خیجر آباد کیا نام رکھا خیجر آباد آگئی بات سمجھے تو یہ جالور درگ اور سیوانہ درگ کا شاکھا تھا جالور چوہان نہیں وہ نہیں کوئی درگ کا نام نہیں رکھا گیا ایسے تو یہ تھا جالور کا ایتھیاس جالور کے چوہان منز کا ایتھیاس میری اور سے اجمیر رن تھمبور اور جالور کے چوہان کمپلیٹ ایک بار آپ گھر جا کے ریویزن کرو گے واپس ریویزن کرو گے تو آپ کو اچھے سے یادے ہو جائے گا